ہم نے وٹنس کیا ہے کہ کئی ایسے وقلہ جو کہ وقالت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اور دیگر ذرائع آمدن تھے ان کا پروفیشنل عیدہ تھا لیکن انہوں نے پینٹ کوٹ پینی بے درائق پیسے کا استعمال کیا اور وہ بار کے عددار تک پہتے اگر پیسہ نہیں لگاؤ گا اگر شمالی لیکجات کے ٹرپس نہیں دو گے اگر لوگوں کو بڑے بڑے ہٹلوں میں بلا کر اگر بڑے بڑے کھانے نئے کھلا ہوگے تو الیکشن ہار جاؤ گے اگر آپ ایک جو سیول جج کلاس تھری جس کو ایک وکیل صاحب کرسی مارتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں گریبان سے کھینج کے لہو لہان کرتے ہیں اس کے خلاف بات کریں تو آپ کو ان کا ٹاؤٹ کہا کرتے ہیں جتنی جتنی بڑے لاو فرمز کے میں نام لوگ جو کہ افق پر چھائے ہوئے ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آتے وکلا کی تربیت اور ججز کی بہیوریل ٹریننگ یہ دو ایسے کام ہیں جن پہ بہت زیادہ ورک ریکوائیڈ ہے جو ٹراتے ہیں لوگ آپ ذرا فیصلہ باد میں ہم سے ووٹ لینے آئیے گا جب آپ نے سیول جج کو مار لیا تو پھر مجھے بھی مار لینے میرے نکتہ نظر کے مطابق جو جج شاؤٹ کرتا ہے وہ جج جج کہلانے کے لائک نہیں ہوتا اسلام علیکم ناظرین قانوندان کے ساتھ میں ہوں مہر محمد عزیز ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عظیم دانیال صاحب آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور اس بار الیکشن کنٹرسٹ کر رہے ہیں سیکرٹری کی سیٹ پر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں آج ہم ان سے جانیں گے ان کے بارے میں اور ان کے منیفیسٹوں کے بارے میں اسلام علیکم صاحب سر کی حال آپ کا بلکل ٹھیک ٹھیک سر سیاست کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا دیکھیں میں شروع سے ہی سیاست کی طرف ایک ٹلٹ رکھتا ہوں اور لاؤ میں آنے سے پہلے بھی ہمیں ایک پروگریسیو اور لیبرل سکول آف تھوٹ کے حامی ہیں اور عابد عسل منٹو صاحب جنہوں نے لیفٹ کی پولیٹکس اپنی ساری زندگی کی تو انہی کے ساتھ ہم اپنی سیاسی وابستگی رکھتے تھے اور میرے والد صاحب یہ ایک پرانے لیفٹسٹ مارکسسٹ ہیں تو یہ سیاست تو شاید پیدا ہوتے ہی ہماری گروٹی میں شامل ہے تو لہٰذا جب ہم ادھر بار میں آئے تو ابتدائی سالوں میں تو خیر سٹرکلی ہم نے اپنے جو کریئر کے اوپر فوکس کیا ساتھ میں سیاست بھی کی لیکن جب الیکشن کریے باتے تھے تو زیادہ کرتے تھے لیکن میرے استادی محترم عابد عسل منٹو صاحب وہ لاہور آئی کٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ نائنٹین ایٹی ٹو میں رہے اور پھر وہ نائنٹین ایٹی سیون میں سپریم کٹ بار رسوسیشن کے بھی ستن ہے اور وہ پاکستان بار کاؤنسل اور ہر عدہ آلموسٹ انہوں نے انجوائے کیا تو انہی سے ہم انسپریشن ہمیشہ ماضی میں بھی لی ہے اور انہی کے نقشے قدم پر آج تک جیسے آپ نے بتایا آپ منٹو صاحب کی شاگرد ہیں منٹو صاحب ہم سب جانتے ہیں کہ لیفٹ کی پولٹکس کرتے رہے ہیں اس طرح آپ بھی لیفٹ کی پولٹکس کے ہی حامی ہیں آپ جیسے ہم خیال لوگ پہلے سپریم کٹ بار کے پریزنٹ تک رہے ہیں لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ جیسے لوگ جن کی پہلے اسٹرگل نظر آتی تھی نمائع ہوتی تھی اب وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور کہیں سامنے نہیں ہیں اس کی وجہ بنیادی طور پہ کہتو رجالی ہے پروفیشنلز ایتھکس کی جس میں اس تحریک جو دوہزار ساتھ میں چلی اس کے بعد اس نے وکلا کو تھوڑا بہت نہیں بلکہ کافی زیادہ متشدد کر دیا ہمارے روئیوں میں ایکسٹریمزم آ گئی اور اس کا فائدہ بہت سارے ایسے مفاد پرست لوگ تھے جنہوں نے اٹھایا وہ ججوں کے گریبانوں تک پہنچے انہوں نے غلط سوچ کو اپنایا وہ اپنی اس جنون کے اندر اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف استعمال کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی انرجس کو نیگٹیو سائٹ پہ استعمال کیا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک جج کو ڈڑا کے اپنی مرضی کا ریلیف حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے بعد کینڈیٹ بھی اسی طرح کے آنے شروع ہو گئے اور ایزی منی جو کہ ڈڑا دم کا کے حاصل کی جاتی تھی اس کے سب لوگ آدھی ہو گئے اور پھر ویڈی پیسٹ آف ٹائم انہی مافیا انہی لوگوں نے ایسے لوگوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیا کہ ایک مثال بن گی کہ جو جتنا زیادہ پروفیشنل ہے اتنے کام ووٹ لے گا جو زیادہ کوٹ میں نہیں آتا وہ ایک بہت اچھا کینڈیٹ ہوتا ہے اور ہم نے وٹنس کیا ہے کہ کئی ایسے وقلا جو کہ وقالت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اور دیگر ذرائع عامدن تھے ان کا پروفیشنل ایدہ تھا لیکن انہوں نے پینٹ کوٹ پینی بے درائق پیسے کا استعمال کیا اور وہ بار کے احتیدار تک بنے اور اس ٹرینڈ نے ایسا زور پکڑا کہ اب جو بندہ اصلاحات کی بات کرتا ہے جو آدمی کہتا ہے کہ اس الیکشن کو پیسے کے زور پر نہیں لڑا جانا چاہیے کیونکہ یہ کرس ہے جو کہ بہت ساری دوسری غلط چیزوں کو جنم دیتی ہے اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ بے درائق پیسے کا استعمال نہیں کریں گے تو اس کو ترہ ترہ کی غلط مسائلیں سنا کر سنب کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے یہ شوق کے چوڑیاں ہیں اگر پیسہ نہیں لگاؤ گے تو الیکشن ہار جاؤ گے اگر شمالی لیکجات کے ٹرپس نہیں دو گے تو الیکشن ہار جاؤ گے اگر لوگوں کو بڑے بڑے ہٹلوں میں بلا کر بڑے بڑے کھانے نہیں کھلا ہوگے تو الیکشن ہار جاؤ گے اگر وکلا کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں بجلی کے بیلز اور فی ووچرز اور دیگر اخراجات کے لیے کینیڈیٹ سے مانگنا اگر اس کے خلاف بات کرو گے تو الیکشن ہار جاؤ گے تو اس طرح کی بہت ساری کباحتیں ہیں ان کباحتوں نے اس سارے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا اور اس طرح کی لیڈرشپ امرج کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ کینیڈیٹ نہ صرف اپنا مفاد تو بہت زیادہ آگے رکھتا ہے بلکہ وہ بے تہاشر دوسری بیگجز کو لے کر بھی چلتا ہے جنہوں نے اس کے الیکشن پہ انویسٹ کیا ہوتا ہے جنہوں نے الیکشن پہ بے دریگ پیسہ لگایا ہوتا ہے اور بعد میں وہ اس رقم کو پورا کرنے کے لیے پھر ہر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے لگائے ہوئے پیسوں کے بہت زیادہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ کے شکل میں واپس آئے میں بطور وکیل بہت زیادہ ناقد رہا ہوں اس ساری سیچویشن کا اس سیچویشن میں جبکہ آپ سینہ زوری اور گنڈا گردی کے زور پر ججز سے ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ ان کے گریبان تک جاتا ہے اور جب آپ اس ہاتھ کو گریبان کی طرف جانے سے روکنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کو الٹا سب سے پہلے وکلا کا غدار کہا جاتا ہے اگر آپ ایک جو سیول جج کلاس تھری جس کو ایک وکیل صاحب کرسی مارتے ہیں تھپڑ مارتے ہیں گریبان سے کھینچ کے لہو لہان کرتے ہیں اس کے خلاف بات کریں تو آپ کو ان کا ٹاؤٹ کہا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پہ جب آپ ان کے حقوق کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پرفیشن کو چھوڑ کے آپ جج کیوں نہیں بن جاتے اور پھر ساتھ میں جب بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کے خلاف الٹا زندہ ہے زندہ ہے وکلا زندہ ہے کے نعرے لگتے ہیں اور اس نعروں کے ساتھ انفورچنیٹلی اجلاس بھی ہوتے ہیں جہاں پہ انتہائے غیر پارلیمانی زبان بھی بولی جاتی ہے اس طرح کی ایک دردناک سیچوئیشن یہ افسوسناک سیچوئیشن پچھلے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے جاری ہے اور ہم جو لوگ اس پہ بات چیت کرتے تھے ہم نے ہم خیال دوستوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی اس میدان میں آئیں گے اور نیگٹیوٹی کی جگہ پوزیٹیوٹی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے اور ہم پرفیشنلز کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور ہم پرفیشنلز کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تو سچوئیشن is worsen because you are absent you do not come to cast your vote you stay in your house you think that the civil court is the dirtiest place to go in fact you are creating a space and when you will create a space that will be occupied by the opponent خدا کا خوف کیجئے چھبیس ہزار چالیس ہزار موٹر ہیں ان میں سے یہ ایک ہزار بھی نہیں ہوں گے مافیاس یہ قبضہ گروپ یہ لینڈ گریپ بیرز یہ ججوں کو مارنے والے یہ غلط انوائرمنٹ پھلانے والے done basis پہ کام کرنے والے ہم اپنی عزت بچانے کی خاطر چھوڑیں جی کیا جانے تو لیکن جب آپ space create کریں گے تو میں ان لوگوں کو snub کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے professionals ہیں جو کہ اچھے وکیل ہیں یہ جتنی جتنی بڑی law firms کے میں نام لوں جو کہ افق پر چھائے ہوئے ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھے انسان ہیں جو کہ جو 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 آج کل اپنا بہت زیادہ نام بنا چکے ہیں corporate practice میں civil practice میں banking practice میں وہ اپنا vote cast کرنے نہیں آتے ہیں تو نہیں آئیں گے تو یہ آئی ہوگا سر اب آپ contest کرنے والے ہیں election اور آئی کوٹ بار کا جی آپ نے اس آئے مسائل کا ذکر کیا ان سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ریڈرس کرنے کے لیے آپ کا کیا منشور ہے میرا منشور ہم آٹھ لوگ canadate ہیں اس وقت for the time being پہلے تیرہ نام آئے تیرہ میں سے نو رہ گئے نو میں سے اب آٹھ رہ گئے میں وہ واحد canadate ہوں جس نے ابتدائے میں ہی اپنا منشور فیس بک پہ پوسٹ لگا کے جاری کیا تھا کسی اور نے جاری نہیں کیا in fact یہ مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا منشور بھی چونکہ ان تمام سوالوں جو مسائل ہیں ان سے جڑا ہوا ہے لیکن سب سے جو پرائیم میں چیز سمجھتا ہوں وہ اس وقت لوئر جوڈیشری اور پرفیشنل وکلا کے درمیان جو ایک لنک ہے اس کو عزت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھنا اور وکلا کی تربیت اور ججز کی بہیوریل ٹریننگ یہ دو ایسے کام ہیں جن پہ بہت زیادہ ورک ریکوائیڈ ہے میں یہ دونوں کام بہت شد و مت سے کرنا چاہتا ہوں سیکریٹری ہائی کھوٹ بار میں الیکٹ ہوتا ہوں تب بھی میں کرنا چاہتا ہوں اگر نہیں بھی ہوتا تو تب بھی میں اس کے لیے کوشش جاری رکھوں گا کہ ایک کوارڈینیشن بیٹوین بار اور بینچ دیتیز نیڈ دی وہ کوارڈینیشن اس وقت بہت خراب ہے انفورچنیٹلی بار اور بینچ کے درمیان دھوریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اس میں آپ کے جو ریگولیٹرز ہیں پچھلے دنوں ان کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں فیصلباد میں ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے میں نے اس کے اوپر کھل کر اپنا اظہار کیا اور اس پہ میں نے بار اور بینچ کے درمیان جو کوارڈینیشن اس پہ بہت زیادہ زور دیا اس کے نتیجے میں میں نے بے شمار گالیاں بھی کھائی ہیں جو ڈراتے ہیں لوگ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں پھر ساتھ میں لکھتے ہیں ہاں بات تو آپ حق سچ کی کریں لیکن یہ آپ کی کی بہت خراب ہے آپ فیصل آباد میں ہم سے ووٹ لینے آئیے گا تو پھر جب آگے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک میں آجوں گا جب آپ نے سیول جج کو مار لیا پھر آگے سے کچھ گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کچھ دیفنسیو ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ سپورٹ بھی کرتے لیکن یہ جو کوارڈینیشن کا فقدان ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے سیول جج جو ہیں ان کے روئیوں کی ٹریننگ ہونا بے تہاشا ضروری ہے ان کے روئیہ بھی بہت زیادہ مسالی نہیں ہے سیول جج جو ان کے روئیے کے اوپر تو بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے ایک جج کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ ریاکٹ کرے جب آپ ایلیویٹ ہوتے ہیں یا جب آپ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو میرے نکتہ نظر کے مطابق جو جج شاوٹ کرتا ہے وہ جج جج کہلانے کے لائک نہیں ہوتا اور یہ ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اپنی لوئر جڈویشری اور اپنے جج ان کو اس بات پہ ٹریننگ کروائے کہ آپ کے سامنے جب ایک وکیل کسی سائل کا مقدمہ لے کے آتا ہے تو جو سائل ہے جس کے بینیفیشری ہم وکیل بھی ہیں ہم جج بھی ہیں ہمارا سٹاف بھی ہے ہمارے کلرکس بھی ہیں تو اگر وکیل کے رویے کی وجہ سے یا جج کے رویے کی وجہ سے نقصان کسی سائل کو پہنچتا ہے تو وہ ایک انتہائی ظلم ہے زیادتی ہے جس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے میں اپنے منشور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم بہت زیادہ کام اپنے عدالتی انوائرمنٹ میں آئی ٹی کو مد نظر رکھے کریں میں پیپرلیس انوائرمنٹ کا حامی ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالتی نظام اس کو ڈیجیٹل اصولوں کے تابع ہونا چاہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی وکیل کو وہ یہ کری نہ سکے کہ وہ ایک سیول سوٹ جو فائل کرتا ہے تو اگر اس کو رلیف نہیں ملتا تو وہ اسے وٹراؤ کر تو دوبارہ سیول سوٹ فائل کر کسی اور جج کے پاس کیس لگوا کر رلیف لینے کی کوشش کریں میں انفورچنیٹلی اس بات پہ بھی تھوڑا سا میرے کنسرنز ہیں کہ دیسپائیٹ او دی فیکٹ کہ سیول پوسیجر کوڈ میں امینمنٹس کے باوجود یہ جو ایڈمنیسٹیٹیو جج ہیں یہ اپنا رول صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے یہ ایک سٹیریو ٹائپ میتھڈ ہے کہ آپ نے مقدمے کے اندر نوٹس ہر حال میں کر نا ہے اور اور جو سٹی ہے اس کو ڈیکلائن کرنے یا ایکسپٹ کرنے کی صورت میں آپ نے مقدمے کو چلانا ہے چلانا ہے بھلے وہ مقدمہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ڈیجیٹل اصولوں کے تحت سارے کام کو انجام دینا اس پروفیشن میں بہت زیادہ پروفیشن کو بڑھائے گا اچھے لوگ سامنے آئیں گے اور غلط لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی پھر یہ جو طریقے کا ریلیکشن کا پچھلی ایک دہائی سے چل رہا ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ لاہور آئی کوٹ بار اسوسیشن کی ایک تاریخ ہے یہ بہت لمبی تاریخ ہے صدیوں کی کہ کسی بھی تالے ازمہ ڈکٹیٹر اور نون سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف پہلی آواز لاہور ہائی کوٹ بار اسوسیشن کی طرف سے اٹھتی تھی جو کہ اٹھنا بند ہوگی اور ایسے ایسی غلط چیزیں پروان چڑھ رہے ہیں مجھے میں بلکل جچکوں کا نہیں یا شرماؤں کا نہیں کہ پچھلے دنوں ادھر ایک فاشسٹ مذہبی تنظیم نے لاہور آئی کوٹ کے جوید اقوال آڈیٹوریم میں ایک پروگرام کی ہے میں نام بتانے سے بھی گریز نہیں کروں گا تاکہ میں آپ کو اپنا نکتہ نظر سمجھا سکوں کہ جو ایکسٹریم ازم ہے یہ ہمارے وکلا کے اندر بھی اسی طرح پینٹریٹ کر گئی ہے جس طرح یہ تشدد پسندی ہماری باقی فیکشن آف سوسائٹی میں بھی ہیں اور انہوں نے ادھر تحریک لبیق سربراہ کا استقبال کیا گلپاشی کی اور جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ ہمیں کوئی جج کی ججمنٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے یہ فیصلہ میں خود ہی کر دینا چاہیے میرا میں اس ایکسٹریم ازم کے بہت زیادہ خلاف ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کا ایک پروگرام کی اجازت دیں گے تو کل داتا دربار سے لوگ آ کر کہیں گے کہ داتا دربار کانفرنس کرنی ہے علی حجویری گانج بکش صاحب کی تعلیمات کی اوپر پرسو اہلے تشی برادران آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے یہاں زلجنہ کا علم برامت کرنا ہے ترسو جو ہے وہ بارہ ریبیوبل پہ ایک پروگرام آئے گا کہ ہم نے ادھر سے بارہ ریبیوبل کا جلوس نکال ہے تو اس ہائی کوٹ کو اس طرح کے پروگرام سے اس طرح کی انتہا پسندی سے اس طرح کی ایکسٹریمزم سے پاک اور صاف ہونا چاہئے ہمیں جرحت کا مزارہ کرنا چاہئے تک ہی کنفائن رکھنا چاہئے نہ کہ ہمیں اس طرح کا فونم بنا دینا چاہئے جس سے ایکسٹریمزم کو دوام پھر مزید یعنی کہ میں اپنے منیفیسٹوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو رائز طریقے کار ہے الیکشنز کا اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ میں اس تمام طرح کے جو طریقے کار یہاں پہ رائج ہیں بیتھڈیز پارٹیز والے یہ کھانے کھانے والے بڑے بڑے فی واؤچر دینے والے بہت زیادہ ایکسپینس کرنے والے اور لوگوں کو ٹرپس دینے والے ان کے میں شدید خلاف ہوں چاہے مجھے ووٹ ملے یا نہ ملے لیکن میں اپنے نظریہ کے اوپر قائم ہوں اور جس طرح کی سیاست میرے پیش شو میرے استاد محترم عابد منٹو صاحب اور ان جیسے لوگوں نے کی ہے میں اسی طرح کی چیزوں کو لے کر آگے بڑھوں جس سے ہماری جنرل پبلک میں وقلہ کی جو ریپیوٹیشن نے کافی شیک ہوئی ہے جیسے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پی آئی سی انسیڈنٹ وہ اور اس طرح کافی انسیڈنٹ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو جنرل پبلک میں وقلہ کی ریپیوٹ شیک ہوئی ہے اس کو آپ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جنرل پبلک میں جو وقلہ کی عزت پہ حرف آرہا ہے اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو کہ مافیاز کی شکل میں انڈکٹ کر دیئے گئے کوئی پرفیشنل وکیل اپنی عزت اپنے کالے کوٹ اور اپنے احترام میں کمی لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ جب اس طرح کی چیزوں کو ترویج دیں گے کہ آپ گنڈا گردی لڑائی مارک اٹھائی کو ایزی منی کا طریقے کار بنا دیں گے اور جب آسان پیسہ نہیں ملتا تو اس سے حالات جب دیٹیوریشن کے طرف جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں میں اس چیز کا شدید ترین مخالف ہوں پی آئی سی کے واقعات پہ میں نے کھل کھلا کے جو ایکٹ ہم بکلا نے کیے اس کے خلاف لکھا اور کھل ڈل کے لکھا اور آج میں میں پی آئی پر ہونے والے حملے کا شدید مخالف ہوں میں اس چیز کے شدید مخالف ہوں کہ کوئی وکیل اپنے کالے کوٹ اور اپنی ٹائی جو کہ ہمارے لئے منبع عزت ہے اس کا نجائز استعمال کرتے ہوئے کسی پر تشدد کرے غالم گلوچ کرے جھگڑا کرے اور میں یہ بتا دوں کہ ان میں سیادے وکیل بھی نہیں ہوتے جو پروفیشنل وکیل ہے وہ کبھی زندگی میں یہ حرکت نہیں کرتا اور یہ بائی ڈیزائن یہ اس طرح کیا جا رہا ہے جو کہ وکیل بولنا جانتا ہے وکیل نے آئین پڑا ہے وکیل کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اس لیے یہ اس طرح کے جو elements ہیں ان کو induct کیا جا رہے ہے وکیلوں میں جو کہ ہر ماہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ کر دیتے ہیں جس سے وکیلوں کی عزت پہ حرف آتا ہے یہ جو تحریک ہم نے وکلہ تحریک چلائی تھی اس کے ہمیں اگر اس طرح کے سمرات حاصل نہیں ہوئے لیکن اس تحریک نے لوگوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ وکلہ جو ہے ان کی جو زبان ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ایر لوگ کی جو بریچ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ چلتی ہے اور لوگ اپنا ردی عمل دیتے ہیں اس ردی عمل کو روکنے کے لیے سین وائس کو روکنے کے لیے اس طرح کے جو لوگ ہیں ایلیمنٹ انڈکٹ کیا جاتے ہیں جو کہ وکلہ کی عزت اور وقار میں آج کل کمی کا باعث مان رہے ہیں لیکن میں آپ کے فورم کے توس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں سے یہ ایٹی پرسنٹ بھی شاید لائیرز نہ ہو کیونکہ وکیل تو ایسا نہیں کر سکتا وکیل کی تو ٹریننگ یہ ایسی نہیں ہوتی تو یہ جو وکلہ کی خلاف ایک منظم سازش ہو رہی ہے کہ ان کی آواز کو دبایا جائے تو یہ آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور یہ نون ڈیموکریٹک فورسز ہیں یہ وہ فورسز ہیں جو آج کل سپریم کوٹ کے بنچز پر اثر انداز ہو رہی ہیں یہ نون ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو اپنی مرضی کے بنچ بنواتی ہیں یہ نون ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو کہ پانچ وے نمبر پر جج اپنی مرضی کا اوپر لے کے جاتی ہیں یہ نون ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو کہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں ایک چیف جسس صاحب ان سے میریج نہیں ہوتے اگر آپ نے ماضی میں ان کا ایک جونئر جج جو ایلیویٹ کیا ہے ان سے تو اب اس سے بھی پانچ وے نمبر کا جج لگا رہے ہیں تو اس کو ایڈ ہاک جج لگانے کی ضرورت کی تو اس طرح کے جو ایکٹ ہیں وہ مطلوبہ رزلٹ جو لوگ ہماری اس جوڈیشری سے اور ادارے سے اور وقلہ سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں بنیادی طور پہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ غلط لوگوں کو انڈکٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے وقلہ میں انسیڈنس کر کے ہمارے وقار کی کمی کا باعث بند سر تینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام میں آکے بہت زیادہ خوش ہوئی بہت شکریہ